السلام علیکم دوستوں اچو سٹور کی جانب سے تمام دوستوں کو میرا سلام دوستوں ایک سیلپ ہیلپ سیریز کی خوبصورت کتاب لے کے آیا ہوں مولانا وحیدودین خان صاحب کی ایک اور کتاب ہے کامیابی کامیاب ازدواجی زندگی فیملی لائف کے تعمیر و ترقی کے رہنمہ اصول کتاب کو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں بائنڈنگ اس کی ہارڈ ہے اس کتاب کے اندر دوستوں صاف ستھرے جو ہیں تقریباً ایک سو بائیس کے لگ بگ پیجیز ہیں آنکھوں کے لیے جو ہیں وہ کمفرٹیب ہے اس کتاب کی پرائیس نہایت مناسب ہے پانچ سو روپے اس کی پرائیس ہے اچو سو روپے کتاب اویلیبل ہے ویڈیو کی ڈسکرپشن کے نس کا لنک میں ایڈ کر دوں گا جس آپ کو بھی چاہیے اچو سو روپے جا کے آرڈر پلیس کر دیں نہیں تو پھر ویڈ سیپ پر رابطہ کر کے بھی یہ کتاب منگوائی جا سکتی ہے دوستوں کامیاب اجتواجی زندگی ایک کتاب لکھنے کی کیوں ضرورت پیش ہے پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ ایک ہم ایسے فیس سے گزر رہے ہیں میرے پاس اس کا کوئی کلیر لفظ نہیں ہے یعنی کہ ایک تباہی پھیلی ہوئی ہے اجتواجی زندگی کو لے کے طلاقوں کی شہرہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے عدم اعتماد ہے اور جو ہے چیٹنگ ہے ٹرسٹ نہیں ہے سبر نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایسے میں مولانا وحید الدین خان کی ایک اور کتاب بھی تھی تمیر حیات اور ان کی اب کتاب ہے کامیاب اجتواجی زندگی تو ایسے میں جو انٹلیکچول لوگ ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ عوام کو اس برائی سے نکالیں اس مسئلے سے نکالیں تو وہ تھنکنگ کر کے اپنی کتابیں لکھتے ہیں اس کتاب کے اندر بھی انہوں نے ایسے معاملات کو ذکر کیا ہے ایسے معاملات کو اکسپلین کیا ہے جو کامیاب اجتواجی زندگی کو کامیاب بنانے میں نہائیت اہم کردار ادا کرتے ہیں جلدی سے جو ہے اس کی فیرست دیکھ لیتے ہیں دوستو عورت اور مرد شادی شدہ زندگی آپ ویڈیو کو پاس کر کے بھی اس کی فیرست کمپلیٹ دیکھ لیجئے گا شادی شدہ زندگی اجتواجی زندگی نکاح و طلاق نکاح کا معاملہ ایک شادی یا کئی شادی اجتواجی زندگی زوجین کا تعلق انٹیلیکچول پارٹنر ذریعہ سکون حدیث پسند نہ پسند صورت یا صیرت خیر قصیر ہر حال میں بہتر لف میریش نکام کیوں غصے پر کنٹرول کیجئے جذباتیت با مقابلہ انانیت اس طرح کے خوبصورت سے ٹاپک ہیں اور بھی ٹاپک ہیں آپ انشاءاللہ کتاب کو خریدے ہزبینڈ اور وائف دونوں جو ہے اس کتاب کو پڑھیں اور پھر دیکھیں کیونکہ اس وقت پاکستان میں دنیا کا تو میں نام ہی نہیں لیتا ہمیں دنیا سے کیا لینا دینا ہمیں تو اپنے پاکستان سے لینا دینا یہاں پہ جو ہے یہ جو ہے شادی شدہ زندگیاں جو ہے وہ بہت خراب حالت میں جو میاں بی بی رہ رہے ہیں ساتھ وہ کوئی خوش نہیں رہ رہے آل دو کہ اس وقت بھی کچھ گھرانوں میں بہت سے گھرانوں میں اچھے معاملات ہوں گے بائیس کروڑ پچیس کروڑ پاکستان کے بعد یہ لیکن میجورٹی گھرانوں میں اچھے معاملات نہیں ہیں ایک دوسرے سے خوش نہیں ہے راضی نہیں ہے کھانا نہیں صحیح بنایا رات کو لیٹ کیوں آتے ہو اور ہمیں ٹائم نہیں دیتے بچوں میں انٹرسٹ نہیں ہے عورت بچے نہیں کرنا چاہ رہی خرچے بہت کرواری ہے وائف ہزبینڈ جو ہے وہ کچھ بھی خرچہ کرنے پر راضی نہیں ہے کھانا پینہ بھی صحیح طرح پروائیڈ نہیں کر رہا اس طرح کے معاملات ہیں اور میاں بیوی ایک دوسرے سے راضی نہیں ہے تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ ہزبینڈ کو سمجھیں دیکھیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ ساری دن باہر دھول مٹھی اس وقت پلوشن کتنی ہے اگر مرد گھر بیٹھ جائے یہ بانہ کر کے کہ پلوشن بڑھی ہے تو کمائے گا کہاں سے ٹھیک ہے عورت تو گھر بیٹھی ہوئی ہے وہ بہت سی بیماریوں سے دور ہے باہر اتنی سخت پلوشنہ مرد کو نکلنا پڑتا ہے پھر آفس میں لوگوں کے روئیے this and that ٹرافک کی وجہ سے چٹ چڑھاپن گھر آتا ہے لڑائی ہو جاتی ہے عورت جو ہے بی بی جو ہے وہ سمجھتی نہیں اس بات کو مرد کی جو معاملات ہیں وہ دیکھتی نہیں ہے اس کو ریالائز نہیں کرتی اور at the same time خواتین کے کچھ مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ چٹ چڑھی ہو جاتی ہیں اور آدمی جو ہیں وہ پھر سبر نہیں کرتے وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں تو اس طرح کے معاملات اس کتاب کے بڑا اچھے طریقے سے ایکسپلین کیے گئے ہیں میاں بی بی جو ہیں وہ دونوں اس کتاب کو پڑھیں اس سے جو ہے وہ استفاضہ حاصل کیجئے ایچو سو روپے بوک اویلیبل ہے جس آپ کو بھی چاہیے ہو وہ ویڈیو کی ڈسکرپشن سے اس کا لنک نکال لے جا کے آرڈر پلیس کر دے ایچو سٹور کو آن لائن سرچ کر کے بھی اس بک کو فائنڈ کیا جا سکتا ہے نہیں تو پھر ویڈس اپ پر رابطہ کر کے آپ یہ بک منگوا سکتے ہیں میرے نمبر آپ کو ویڈیو میں ڈسکرپشن میں ٹائٹل میں ضرور کہیں نہیں کہیں مل جائے گا تینکیو جی اللہ حافظ